اسلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مزہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ اب سب کے پیار بھرے فید بیک کا بہت سارے لوگ جڑ چکے ہیں مجھ سے اسی طرح جس طرح پہلے فون پہ میرے ورسپ نمبر پہ سب کا رابطہ ہوتا تا ابھی بھی سٹوری کو ریکارڈ کرنے سے پہلے بہت سارے میسج کا میں نے جواب دیا ہے ان کو کہا ہے کہ سٹوری ریکارڈ کر دوں آپ کو پھر کال کرتا ہوں تو جتنا جتنا مجھے ٹائم مل رہا ہے تو میں وائس میسج میں سب کو ریپلائی بھی کر رہا ہوں اور کالز بھی اٹینڈ کر رہا ہوں اگر آپ کی کال اٹینڈ نہیں ہوتی کیونکہ ٹائمنگ کا ایشو ہے میں جہاں پہ موجود ہوں امریکہ میں یہ پاکستان سے بارہ گھنٹے پیچھے ہے ٹائم سیم ہے وہاں پہ دن ہوتی ہے تو یہاں پہ رات ہوتی ہے تو آپ لوگ اپنے جو بھی سوالات ہیں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں مجھے ویڈس اپ پہ سینڈ کر دیجئے انشاءاللہ وائس میسج میں میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا کہانی جو ہے آج کی بہت مزدار کہانی ہے اور جنہوں نے بھیجی ہے ان کا نام بغیرہ میں پڑھ دوں پہلے کیونکہ ذرا مشکل تھا نام بغیرہ نہیں جو ایڈرس ہے ان کا ان کا نام ہے میرے نام احمد حسین ہے میرا تعلق گلگت بلتستان زلہ گانچے غواری سے ہے غواری زلہ ہے کوئی گانچے غواری غواری کے لوگوں کی ہی وہ بات کر رہے ہیں تو ان کا نام ہے احمد حسین ان کی یہ سچی کہانی ہے وہ کہتے ہیں جو کہانی ہے میرے دادا ابو جو تھے ان کے جو بھائی تھے وہ بھی میرے دادا ہی لگے جن کا نام تھا غلام حسین اور ان کے ایک دوست غلام محمد ان کی یہ کہانی ہے یہ کہانی اس دور کی ہے جب میں ہمیشہ جس کو کہتا ہوتا ہوں محبتوں کا دور ایسا پیار بھرا دور جہاں انسان انسان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا دوسروں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھا جاتا تھا اور دوسروں کی خوشی میں اس طرح شامل ہوتے تھے جیسے ان کی نہیں اپنی خوشی ہے تو اس سے اندازہ لگا لیجئے ملنا ملانا دکھ سکھ محبت پیار جنون اتنا زیادہ تھا یہ کہ لگتا تھا کہ یہ سب بہن بھائی ہیں گہرے دوست ہیں اصل میں جو دوستیاں تھیں اس طور میں ہوتی تھی جان دیتا تھا دوست دوست کے پیچھے دوستیاں اب بھی ہیں لیکن وہ دوستی جو ہوتی تھی وہ کمال دوستی ہوتی تھی زبان جب دے دیتے تھے تو پیچھے نہیں ہرتے تھے جان دے دیتے تھے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا محبتوں بھرا گاؤں یہاں پہ بھی گلیاں تھی محلے تھے لیکن آج کی طرح نہیں پہاڑی علاقے میں یہ تھا برف جمتی تھی سردیوں کی سر دراتے اتنی خوفناک ہوتی تھی کہ باہر نکلنا محال ہوتا تھا برف جم جاتی تھی وہیں جہاں محبتوں کا سسلہ بھی تھا تو ان کے کھانے پینے کا جو بندوبست تھا وہ تھا وہ اناج وہ جو اگاتے تھے وہی کھاتے تھے یہ جو سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے آج آپ کو نظر آتا ہے یہ اس وقت میں نہیں تھا پتھریلی سڑکیں ہوتی تھی رستے خود سے چلنے کے بعد جس طرح پتھریلے رستے بن جاتے ہیں اس طرح کے رستے ہوتے تھے سب امن شانتی سے رہ رہے تھے کہ وہیں پہ ایک رات ایسی بھی آئی جب گاؤں والے اپنے اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے تو صبح اٹھنے پہ پتہ لگا کہ ایک گھر میں سے چوری ہو گئی ہے یہ بات جیسے جیسے ان گاؤں والوں تک پہنچتی گئی تو سب پریشان ہو گئے یہ امن کا گاؤں تھا محبتوں کا گاؤں تھا یہاں پہ چوری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا تو پھر کیسے چوری ہو گئی تھی سب سر چوڑ کے بیٹھ گئے یہ کیا ہوا ہے گاؤں تو اسی دھرتی پہ تھا اسی وطن کے اندر تھا یہاں پہ لوگوں کا بھی آنا جانا تھا پردیسی بھی آتے تھے دور درہ سے لوگ سیر کرنے بھی آ جاتے تھے کوئی بھیکاری بھیگ مانگنے بھی آ جاتا تھا لوگوں کا تانہ بانہ تو بندہ ہی رہتا تھا یا بس پہ بیٹے آرام سے پہنچ جائے یہاں پہنچنے کے لیے دور بس آ کے رک جاتی تھی اس کے بعد پیدل چلنا پڑتا تھا لیکن جب سے انسان نے اس دنیا پہ قدم رکھا ہے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ انسانوں کا وجود ہو اور دوسرا انسان وہاں پہنچنا سکا ہو تو لوگ تو آتے جاتے رہتے تھے تو گاؤں والا نے کہا امید ہے ایسا پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہوا ہے اس کے بعد نہیں ہوگا گزر بسر وہی تھی وہ جو اناج اگاتے تھے وہی ایک دوسرے کو دے کر گزارا کرتے تھے کوئی نوکری کوئی اس طرح کی جو جوابز یہ وہ سلسلے ہیں اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا وقت گزرا کچھ عرصے کے بعد پھر ایک اور گھر کے اندر چوری ہو گئی کوئی امید لوگ تو تھے نہیں کوئی پیسہ رکھا ہوتا ہو یا جلری بہت زیادہ سونے زبرات رکھے ہوں تھے ہر بندے کے پاس لیکن اتنے تھے کہ حربت میں کی اس چادر کو اپنے آپے اس طرح چھپایا ہوا تھا کہ ملنا ملانا بھی تھا لیکن کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی امیر تھا تو بے انتہا امیر تھا اور کوئی غریب تھا تو بے انتہار غریب تھا کیونکہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو اگر امیر بھی ہوتا تھا تو وہ اناج کو بانٹ کے کھاتا تھا اپنی ضرورت کا اپنے سارے سال کا سوچ کے باقی جو بچتا تھا تو اس علاقے میں اس گاؤں میں اس گلی میں جو جس کو وہ جانتا تھا اس کے گھر بھی بھیجواتا تھا میرے دادا ابو بھی ایسا کرتے تھے زمینوں سے جب گندوں ماتی تھی نانا ابو بھی دادا ابو یہ دونوں بھائی تھے میرا نانا ابو اور دادا ابو جب بھی زمینوں سے گندوں ماتی تھی تو اس کی جو بوریاں تھی ایسے گھروں میں خود بخود بھیجواتے تھے اور شو بازی نہیں کرتے تھے کہ ہم نے یہ گندو بجبائی ہے اور لینے والے کو بھی پتا ہوتا تھا کہ اس نے مجھ پہ احسان نہیں جتایا ہمارا پیار ہی اتنا ہے کہ وہ بس دیتے ہیں دوستی میں اس طرح کا ہوتا تھا دینے والا شو نہیں کرواتا تھا لینے والا بھی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرے پر احسان کر رہے اتنی محبت تھی اس لیے میں کہتا ہوں محبتوں کا دور خیال جب دوسری جوری بھی ہو گئی تو سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کیا کرنا چاہیے اب کس طرح کریں چھوٹا سا گاؤں ہے دور دراز سے لوگ آتے بھی بہت کم ہیں اکہ دکہ لوگ آ جاتے ہیں لیکن چوریوں کا سلسلہ جو ہے یہ دوسری دفعہ ہو گئی لگتا تھا کہ اب پہلی اور آخری ہے نہیں ہو گئی یہ دوسری چوری ہو گئی ہے تو کیا کیا جائے پھر سر جوڑ کے بیٹھنے کے بعد بھی کوئی ریزلٹ نہ نکل سکا اور پھر تیسری چوری بھی ہو گئی اور جب تیسری چوری ہو گئی تو کاؤں والوں نے اب کہا اب اس کا بندوبست کرنا پڑے گا تو کیا بندوبست کریں تو گاؤں کے جتنے بھی بزرگ تھے جو سر جوڑ کے بیٹھے تھے انہوں نے کہا دیکھو ایک خوبصورت سا ہمارا گاؤں ہے بھرف بھی پڑتی ہے درخت بھی ہے خوبصورتی بھی ہے اللہ کی قدرت درختوں کے صورت میں ہر جگہ پہ موجود ہے ہم پیار محبت سے رہ رہے ہیں لیکن یہ جو سلسلہ ہے اس کو رکنا چاہیے تو انہوں نے کہا کیا کریں آپ مشورد انہوں نے کہا سب جتنے بھی گاؤں والے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں ہم دو لوگوں کو چوکیداری پر رکھ لیتے ہیں تو گاؤں والے نے کہا ہم اتنے امیر تو نہیں ہیں کہ چوکیدار رکھیں ہمارے پاس ہے کیا تو اس بزرگ نے کہا جو کچھ چوری ہوا ہے وہ بھی تو نقصان ہے اگر تم بھی چاہتے ہو تمہارا بھی ایسے نقصان ہو تو ٹھیک ہے ایسا چلتا رہے اور اگر سمجھتے ہو کہ نہیں ہمیں اس کو روک تھام کرنے چاہیے تو اس کا حل یہی ہے چوکیدار رکھا جائے اور چوکیدار ایک بھی نہیں دو رکھنے ہوں گے انہوں نے وجہ پوچھی کہ جی ایک کی بجائے دو چوکیدار کیوں انہوں نے کہا اس لیے رات کو پہرہ دینا یہاں مشکل ہے جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں رات کو جب ہم اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ تو احساس ہوتا ہے تحفظ کا احساس کہ کوئی بھی جانور ہمارے گھر کے اندر نہیں آسکے گا لیکن جو باہر پھر رہا ہوگا وہ تو محفوظ نہیں ہوگا تو شاید ایک مقابلہ نہ کر سکے جہاں دو ہوں گے تو اپنے آپ کو کافی مضبوط سمجھیں گے اور ویسے بھی رات کو پہرہ دینا کافی مشکل ہے یوں گاؤں والی جو سر جوڑ کر بیٹھے تھے فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم دو چوکیدار رکھ لیتے ہیں سو ہر مہینے ہر گھر کے اندر سے اتنا اتنا پیسے دیے جائیں گے کچھ لوگوں نے کہا جی ہم زیادہ دے سکتے ہیں انہوں نے زیادہ کا جو کم دے سکتے تھے ان سے کم پیسوں کا کہا گیا اور یوں مشترکار طور پر فیصلہ کرنے کے بعد غلام حسین اور غلام محمد ان دونوں کو چوکیداری کے لیے رکھ دیا گیا غلام حسین ان کے دادہ ہیں احمد حسین جنہوں نے کہانی پیچی ہے انہیں دادہ کے بھائی ان کے بھی دادہ ہوئے غلام حسین اور غلام محمد اب دونوں یہ شخص رات کو اس گاؤں کے اندر اس لیے پہرہ دینا شروع ہو گئے کہ تین چوریاں ہو چکی تھی وہ ایک گلی سے شروع ہوتے باتیں کرتے ہوئے آتے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے تھے گاؤں والے آج بھی جو دور دراز کے گاؤں ہیں وہاں پہ اگر آپ جائیں تو لوگ ہاتھوں میں آج بھی ڈنڈا لے کے پیر رہے ہوتے ہیں ارسلان کی میں نے بھی کئی ویلاگ دیکھی ہیں میرا جو کزن ہے ارسلان آشر اس کی ویلاگ میں آج بھی دکھاتا ہے گاؤں والے جو لوگ وہی پرانا لباس پرانے سے مراد اسی دور کی ثقافت کا لحاظ لباس پہنے ہاتھ میں ڈنڈا لیے آ رہی ہوتے ہیں تو میں نے بھی ایک دفعہ ان سے روک کے پوچھا تھا کہ یہ ڈنڈا اپنے ہاتھ میں کس لیے پکڑا ہے تو انہیں نے کہا تھا اس کے کئی مقصد ہوتے ہیں راستے میں کتہ کوئی مل جائے سانپ مل جائے کوئی جانور مل جائے یہ بہت ہمارے کام آتا ہے تو آج بھی وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ دونوں چوکیدار غلام حسین اور غلام محمد دونوں ہاتھوں میں ڈنڈا لیے اب پہرہ دینا شروع ہو گئے کہانی پہرے کے حوالے سے ہے تو ایک خوبصورت جملہ جو اکثر کہانی کہانی کے بیچے میرے ذہن میں آ گیا میں نے کہا آپ سے بھی ڈسکس کروں چوکیدار اکثر ایک نعرہ لگاتا تھا کلی کے باہر گزرتے ہوئے جاگتے رہنا بھائیو جاگتے رہنا بھائیو تو میں مسکرا کے پوچھتا تھا اگر وہ کہہ رہا ہے جاگتے رہنا بھائیو گھروں میں جو لوگ ہیں وہ اس لیے چوکیدار رکھ رہے ہیں چوکیدار باہر پہرار دے رہا ہے اور وہ پرسکون سو سکیں اگر انہوں نے ہی گھروں میں جاگنا ہے تو پھر پہرے دار کی ضرورت کیا ہے تو جب وہ جملہ بولتا تھا جاگتے رہنا بھائیو تو اس کا کیا مطلب ہوتا تھا اگر کسی کو پتا ہے تو ضرور نیچے کومنٹس میں بتائیے گا میرے واقعی علم میں اضافہ ہوگا اور بھی لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا کچھ مزاک میں بھی کہتے ہیں جاگتے رہنا بھائیو میرے تے نہ رہنا بھائیو تو اگر لوگوں نہیں جاگنا تھا تو پھر چوکیدار کا مقصد کیا تھا کسی نے مجھے اس کی جسٹیفیکیشن اتنی دیتی کہ اس کا مطلب تھا کہ الارٹ رہنا جاگتے رہنا سے مراد ہے بھائی اپنی نیند تو پوری کرنا لیکن اتنی گہری نیند بھی نہ ہونا کہ سب کو چوری ہو جائے تو پھر بھی سوال وہیں پہ ہے بھائی سب کو چوری ہو جائے آپ کو اس لیے تو رکھا ہے کہ آئیں جائیں چکر لگائیں پھر اب وہ دونوں گب شپ کرتے ہوئے اپنی ہاتھوں میں ڈنڈے لیے اس کاؤں کو روزانہ کی بنیاد پہ پہرہ دینا شروع ہو گئے تقریباً پندرہ بیس دن انہوں نے بہترین قسم کا پہرہ دیا رات کو وہ پہرہ دیتے تھے اور جب صبح انسان اپنے اپنے گھروں سے جاگ کے باہر نکلنا شروع ہو جاتے تھے تو تب ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کام پورا ہو گیا اب آہستہ آہستہ سب باہر آ رہے ہیں ہمیں بھی سو جانا چاہیے وہ سب سے دعا سلام کرتے اور گاو مالے ان کو کہتے بہترین بھئی غلام حسین اور غلام محمد تم لوگوں نے کمال کیا پہرہ دیا اب سو جاؤ وہ دونوں جا کر سو جاتے تین چار بجے تک پانچ بجے تک سوتے اس کے بعد اٹھتے کھانا شانا کھاتے دوستوں سے رات ساری پہرہ دے چکے اور صبح ہو گئی تو گاو مالے جب اپنے گھروں سے نکل کے باہر آئے دعا سلام کی تو کہتے کیسی رہی رات انہوں نے کہا بہت اچھی انہوں نے کہا شام کو ملتے ہیں وہ دونوں سو گئے اور جب شام کو اٹھے تو اسی طرح جس طرح فیصلہ ہوا تھا کہ دو شخص چوکیدار رکھے جائیں اسی طرح پھر سے کٹ ہوا سارے لوگ موجود تھے اور ان سے پوچھا گیا ہاں بھی غلام حسین اور غلام محمد کیسی رہی کل پہلی رات تھی تمہاری پہرے کی کیا محسوس کیا کیا لگتا ہے کیا ہے انہوں نے کہا جی یہ تو پہلے بھی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ کوئی گاؤں کا بندہ تو نہیں ہے گاؤں میں لگتا نہیں ہے کوئی نوجوان یا کوئی ایسا شخص جو گاؤں کا اپنے ہی گھروں میں چوری کرے گا ہمارا نہیں خیال ہمارا ذاتی خیال یہی ہے پہلی رات تو ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا سکون سے رات گزر گئی ہے پھر بھی ہم رابطوں میں رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے لگتا یہی ہے کہ کوئی باہر کا ہی شخص ہے اس گاؤں کا نہیں ہے جو بھی آتا ہے جو بھی لے کے جاتا ہے وہی کر رہا ہے لیکن ایک بات بھی کنفرم ہے کہ وہ جو کچھ بھی اٹھاتا ہے اٹھانے کو وہ بہت کچھ اٹھا سکتا ہے لیکن کم کم اٹھا کے لے کے جا رہا ہے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو گاؤں والے نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی ڈیوٹی جاری رکھو اللہ خیر کرے گا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ روز ہی گاؤں کے اندر ایک ریت پریت تھی ہمیشہ کہ رب رات ہوتی تھی تو سونے سے پہلے تمام لوگ ایک دفعہ اکٹھے ہوتے تھے حال احوال کرتے تھے ہاں بھئی کیا حال ہے کیسا رہا آج کا دن کیونکہ اس وقت ٹی وی ریڈیو اس طرح کی چیزیں تو تھی نہیں بہت کم تھی ٹائم پاس کرنے کے لیے تو وہ اکٹھے ہوتے تھے چاہے سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں ایک بیٹھک سی لگتی تھی اس بیٹھک کے اندر داخل ہونے والا دور سے کہتا سلام تھی گیا بھائیو یا سلام ہو گیا بھائیو السلام علیکم اس انداز میں سلام کیا جاتا اور وہ سارے بیٹھتے جب سارے اکٹھے ہو جاتے تو پوچھتے فلان شخص نہیں آیا پتہ نہیں یار آج کیا ہوا ہے چلو کل اس کا پتہ کریں گے وہ بیٹھ کے گب شپ کرتے اور اگلے دن پتہ کرتے کہ یار رات تو محفل میں آئی نہیں کیا ہوا اسی طرح روز وہ بیٹھتے وہ دونوں بھی غلام حسین اور غلام محمد بھی ان کو بتاتے کہ بھی اگلی رات بھی جو ہم نے ڈیوٹی کی بلکل ٹھیک کی پوری گلیوں کا ہم چکا لگاتے رہے اس گلی سے اس گلی سے ہم ہر اس جگہ پہ جاتے رہے جہاں پہ ہمیں شک پڑتا تھا کہ یہاں اندھیرہ بہت ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو یہاں نہ ہو یہاں نہ ہو لیکن کوئی ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آیا یہ وہ دور تھا جب لالٹین ہاتھ میں پکڑا جاتا تھا گھروں میں دیے جلائے جاتے تھے کمکمیں بلبوں کو کہتے تھے جو لائٹس ہوتی تھی تو ابھی کمکموں کا دور نہیں آیا تھا بجلی گاؤں کے اندر نہیں آئی تھی صرف اور صرف لالٹین ہاتھ میں پکڑی جاتی تھی اور دیے گھر کے اندر جلائے جاتا تھا سرسوں کے تیل میں مٹی کے تیل میں یہ دیے کو جلائے جاتا تھا یہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی غلام حسین اور غلام محمد آپ نے اپنے گھروں سے روانہ ہوئے چوکی داری کے لیے وہ ٹھٹر رہے تھے آج بہت ہی شدید سردی تھی دو دو فٹ برف جمی ہوئی تھی لیکن آج آسمان بہت کلیئر تھا چاندنی رات تھی چاند اپنے جوبن پر تھا ایسا جوبن کہ اس نے اپنی نیلگوں روشنی ہر طرف پھیلا رکھی تھی پورے اس گاؤں کے اوپر نیلی روشنی نیلی روشنی تھی اس چاند کی نیلی روشنی جیسے لگتا تھا نیلی روشنی نے چادر سی اورڑ رکھی ہو لیکن ٹھنڈ بھی بہت تھی فوق نہیں دھند نہیں تھی وہ دونوں دو گھر سے نکلے غلام حسین نے غلام حمد سے کہا یار لگتا ہے آج شدید ڈھنڈ پڑے گی چلتے رہیں گے تیز تیز تو میرے خلال میں سردی کا احساس کم ہوگا جسم گرم ہو جائے گا بیٹھ کے تو پھر مسئلہ ہوگا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے لال ٹین رکھ دے سائیڈ پہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے چاندی رات ہے کل بھی ضرورت نہیں تھی احتیاطاً وہ پھر بھی اپنے ساتھ ایک لال ٹین رکھتے تھے لیکن انہیں لال ٹین ایک جگہ پہ رکھتی اپنے ڈنڈے لیے وہ دونوں چل پڑے اب وہ باتیں کرتے ہوئے جاتے تھے تو غلام حسین غلام محمد سے بولا یار وہ فقیر آیا ہوا ہے چار پانچ دن ہو گئے ہیں کون ہے یہ دیکھا ہے اس کو اس نے کہا ہاں یار پاگل سا ہے بڑی ہوئی داڑی ہے الجے ہوئے بال اس انداز میں ہیں جیسے کئی سالوں سے نہایا نہ ہو جب کئی سالوں سے انسان نہیں نہاتا تو بال اتنے سخت ہو جاتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے بال نہیں گچھا سا بن جاتا ہے ایسا گچھا جس میں بالوں کو اگر الگ الگ بھی آپ کرنا چاہیں گے تو وہ چپکے ہوئے اتنی ہوں گے کہ وہ الگ نہیں ہو سکتے یہ نشانی ہوتی ہے کئی سالوں سے بالوں کو نہیں دھویا گیا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے کوئی دے دے تو لے لیتا ہے کھانے کو صرف مانگتا ہے پیسے نہیں لیتا اس کے کٹورا بھی اس نے پکڑا ہے ویسا ہی کٹورا جیسے بھیک مانگنے کے لیے فقیر پکڑ کے رکھتے ہیں لیکن دوسرے دن ہم نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کٹورا بھی نہیں تھا جیسے اس پاگل دیوانے نے کٹورا بھی گھرا دیا تو پھر اب اس کو جس کھانے کو کچھ دے دو تو کھا لیتا ہے ہاتھ نہیں پھیلاتا مانگتا نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے گلی سے چلتے 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 وہ اس طرف آ گئے جس طرف اس کاؤں کا قبرستان تھا وہ اس گلی کے کونے تک ہی آتے تھے اور اس کے بعد یہاں سے مڑ جاتے تھے مڑنے ہی لگے کہ ان کے کانوں میں ایک آواز آئی جیسے کسی نے زور سے چیخ ماری ہو ایک بیانک چیخ دردناک چیخ جیسے کوئی روتے ہوئے زور سے چیختا ہے چیخ مارتا ہے ایک دم غلام محمد مڑا اور اس نے کہا غلام حسین یہ آواز سنی ہے ہاں میں نے بھی سنی ہے یار یہ تو کوئی چیخنے کی آواز آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے پیچھے والی سائیڈ سے ہی آئی ہے تو پیچھے والی سائیڈ سے گھر تو نہیں تھے محلہ تو یہاں پہ ختم ہو گیا تھا گلی تو ختم ہو گی تھی ہاں قبرستان ضرور شروع ہوتا تھا چاندنی رات تھی سب کلیر نظر آ رہا تھا تو غلام حسین نے کہا چلو یار چل کے دیکھتے ہیں کیا ماجرہ ہے اس نے کہا ہاں چلو اب ان کی ڈیوٹی تھی چوکی داری تھی پہرہ دینا تھا وہ پہرے دار تھے تو وہ جو انہوں چلتے ہوئے اسی سمت جانے لگے جس سمت آواز آئی تھی ابھی دوبارہ آواز نہیں آئی تھی وہ تعین کرنا چاہ رہے تھے کہ کس سائیڈ سے آواز آئی ہے پہ دوبارہ ان کے کانوں نے اتنی زور و شور سے آواز سنی جو سمت کا بھی ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس سمت سے یہ رونے کی آواز آئی ہے کوئی رو رہی تھی دھاڑے مار مار کے ایسی دھاڑے مار مار کے جو شدید درد سے پھری ہوئی تھی اس کا رونا اس کا بین کرنا اس کا چیخنا ایسے تھا جیسے شدید اس کو کوئی تکلیف کوئی رنج کوئی دکھ پہنچا ہے اور اس کی شدت اتنی ہے کہ وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے وہ دونوں چھلتے ہوئے اسی سمت جانے لگے تو قبرستان کی وہاں پہ کچھی سی ایک دیوار بنی ہوئی تھی جس پہ پتھروں کے ساتھ اس دیوار کو بنایا گیا تھا اور مٹی بھی تھی پتھر بھی تھے اب اس دیوار کے پار قبرستان تھا جب اس کے قریب پہنچے اور ان دونوں نے اوپر جھانک کر دیکھا تو سامنے جو منظر تھا وہ بہت ہی بیانک منظر تھا اس تاریخ رات کی چاندنی نیلی چادر پھیلی ہوئی اس قبرستان کے اندر جہاں ہر وقت تاریخی ہوتی تھی وہیں پہ اب قبریں ہی قبریں تھیں قبروں کے اردگرد بھی پرف جمی ہوئی تھی وہیں قبروں کے بیچ ایک عورت بیٹھی تھی جس کی قمر ان دونوں کی طرف تھی اور وہی عورت ہی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے گاؤں کے اندر یہ منظر تھا کہ ایک عورت قمر ان کی طرف کیے ہوئے ایسی دھاڑے مار مار کے زاروں قطار رو رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا اس کا موں روتے روتے نیچے کی طرف چلا جاتا اور پھر وہ روتے روتے اپنے سر کو اٹھاتی اور اوپر کی طرف موں کر کے رونا شروع کر دیتی دھاڑے مار مار کے وہ رو رہی تھی ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ان کے جسم میں ایک جھر جھری سی آگئی ایک خوف کی لہر سی آگئی کہ رات کے اس پہر عورت بیٹھی کیا کر رہی ہے کس کا دکھ ہے کیا غم ہے رات کے اس پہر تو غلام حسین نے کہا رکو میں اس کو کوئی پتھر مارتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کون ہے یہ کیا کر رہی ہے تو غلام محمد بولا کہ یار چھوڑ دے بھائی نہ کر کیوں اس طرح پنگا لے رہا ہے تو اس نے کہا یار ہماری ڈیوٹی ہے ہم نے چیک کرنا یہ کیا ماج رہا ہے ہم سے ڈریکٹ چلے جائیں وہ بھی غلط ہے پہلے چیک تو کریں یہ کیا ہے اس نے اب برف جمی ہوئی تھی دھونتے دھونتے ایک جگہ کے برف کے اندر اس کو پتھر مل ہی کیا اس نے پتھر اٹھایا اور اس نے نشانہ لے کہ وہ پتھر اس عورت کی کمر میں مارا وہ پتھر سیدھا جا کے اس عورت کو لگا جیسے ہی اس عورت کو وہ پتھر لگا وہ جو بین کرتی دھاڑے مارتی عورت تھی جس کے کمر تھی ان دونوں کی طرف بال باہر پیچھے کی طرف بندے ہوئے تھے جیسے جڑا عورتیں بنا لیتی ہیں گتھ سی بنا لیتی ہیں ایسی گتھ بنی ہوئی تھی جڑا بنا ہوا تھا اس کے بالوں کا پیچھے صرف سر نظر آتا تھا اور اسی بالوں سے ہی گتھ سے ہی ان کو اندازہ ہوا تھا کہ یہ عورت ہی ہے اس کے جسامت سے کی جو بیٹھی ہے لیکن جیسے ہی اس کو پتھر لگا اسی لمحے وہ عورت مڑی ان کی طرف تو پہلی چیز جس پہ ان کی نظر پڑی وہ یہ تھا کہ اس کی ٹانگیں نہیں تھیں اوپر والا دھڑ تو تھا کمر تک لیکن اس کے نیچے جو دھڑ ہوتا ہے ٹانگیں وہ نہیں تھیں کیونکہ جیسے اس کو پتھر لگا وہ مڑی ہے تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے زمین پر رکھے ہیں انہوں نے آنکھوں کلیر اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے دونوں اپنے ہاتھ اپنے زمین سے رکھیں اور اپنے وجود کو وہ جب گھومایا ہے تو تب ہی اس چاندنی رات کی پھیلی نیلی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ وہ جب گھومی ہے تو نیچے اس کی ٹانگیں نہیں تھیں صرف اوپر کا دھڑ تھا اور وہ جیسے گھومی ہے ان کی طرف تو اس کا موں اب غلام حسین اور غلام محمد کی طرف تھا جیسے ہی وہ گھومی ہے وہ جو دھاڑیں مارتی چیخت رہی تھی رو رہی تھی آسوان کی طرف دھاڑیں مارتی تھی سب ہی انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اس کی لال سرخ آنکھیں تھیں چہرہ بالکل ایک انسان کی طرح ایک عورت کی طرح ضرور تھا لیکن آنکھیں عورت کی نہیں تھیں ایک لال سرخ ایسی آنکھیں جس میں نہ ہی سفیدی تھی نہ ہی بلیک تھا آگ کی طرح کوئلہ جیسے کوئلہ اپنے جوبن پہ جل رہا ہوتا ہے ایسے لال سرخ ہوا ہوتا ہے ایسے ہی اس کی آنکھیں تھیں اور اسی لمحے جیسے ہی اس نے گھومی تھی ان کی طرف تو وہ جو پیچھے گت بنی ہوئی تھی اس کے بال بنے ہوئے تھے جھوڑے کی صورت میں جھوڑا تھا نہیں غط بنی ہوئی تھی وہ ایک دم خود بخود مڑتے ہی وہ جیسے مڑی ہے انہوں نے دیکھا ہے اس کے بال خود بخود کھل گئے ہیں اور اوپر کی طرف لہرانا شروع ہو گئے ہیں جیسے شدید آنڈھی چلے اور عورتوں کے بال اوپر کی طرف لہرانا شروع کر دیں تو وہ بال لہرا نیچے کی طرف لہرا نہیں رہے تھے ایک لہرانے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے بالوں کو کھول دے اور سامنے پنکھے کی ہوا چل رہی ہو تو بال نیچے کی طرف ہوں گے گرے ہوئے اور لہرا رہے ہوں گے اس کے بال بھی لہرا رہے تھے لیکن نیچے کی طرف نہیں اوپر کی طرف کھڑے ہو گئے تھے جیسے کوئی نوجمان بلا کے بال اوپر کی طرف چلے گئے تھے اور اوپر کی طرف لہرانا شروع ہو گئے تھے ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے کالی چادر اوپر پکڑ گئی ہو اور وہ پوری تیز آندھی سے تیز ہوا سے لہرا رہی ہو اور وہ بال لہرا کیوں رہے تھے وہ کہتے ہیں وہ جیسے ہی مڑی ہے پہلی نگاہ اس کے دھڑ پہ پڑی ہے نیچے والا اس کا دھڑ نہیں تھا ہم نے اس کا چہرہ دیکھا اور اسی لمحے جب وہ مڑی ہے مڑتے ہی اس کے بال اوپر کی طرف گئے ہیں اور لہرانا شروع کر گئے ہیں اور اسی لمحے اس کے اوپر ہی ایک پورا لوگوں نے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کہیں ہوا ایک مقصوص انداز میں چلتی ہے مجھے اس کا نام ٹویسٹر تو انگلیش میں کہتے ہیں اس کو اردو میں میں بھول گیا ہوں وہ گول گول سے ایک جگہ پہ ہوا گھوم رہی ہوتی ہے اس ہوا کی لپیٹ میں کچھ بھی آئے تو وہ بھی گول گول گھومتا ہوا اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے انگلیش میں تو اس کو ٹویسٹر بولتے ہیں سریکی میں مجھے اس کا نام یاد ہے اردو میں اس کو چھکڑ چلنا یا کیا اس کا نام کہتے ہیں تو وہ اس کے بالوں کے اوپر اس میں مٹی نہیں تھی لیکن ہوا کی طرح تھا وہ گول گول گھوم رہا تھا اور اوپر آسمان تک جا رہا تھا اور اسی کی وجہ سے اس کے بال بھی جو چیز بھی اس ٹویسٹر کے اندر جاتی ہے اس ہوا کے گھوبارے کے اندر غول کے اندر جو بھی جیز جاتی ہے تو وہ اوپر کی طرف اڑنا شروع کر دیتی ہے تو وہ جیسے ہی ہوا کا غول سا بنا تھا تو اس کے بال اس کے اندر اوپر کی طرف جا کے لہرا رہے تھے اب قبرستان کی اس دیوار کے پیچھے جنہوں نے پتھر مارا تھا وہ کھڑے دیکھ رہے تھے سیکنڈ کے اندر ہی ہوا تھا کہ جب وہ گھومی تھی تو نیچے دھر نہیں تھا اور اوپر ہوا کا خول چل پڑا اور اس کے بال اوپر کی طرف لہرانا شروع ہو گئے تیز آندھی میں جس طرح لہراتے ہیں تو نیچے نہیں اوپر لہرا رہے تھے تب انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اس کی لال سرخ آگ برساتی آنکھ اور اس کی جو زبان تھی وہ ایک لمبی زبان آ رہی تھی نیچے ایسے لہرا رہی تھی جیسے سامپ لہرا رہاتا ہے اس کے موں سے ایک لمبی زبان تھی جو لہرا رہی تھی ایسے لہرا رہی تھی جیسے سامپ لہرا رہتا ہے ایسے لمبی زبان تب ہی وہ دونوں سمجھ گئے یہ انسان نہیں ہو سکتی یہ کوئی صرف اور صرف ہو سکتی ہے تو کوئی ٹائن انسان نہیں قبرستان میں ماتم کرتی روتی وہ جو اس طرف موں کر کے بیٹھی تھی اس کا روح جیسے ان دونوں کی طرف ہوا تھا تب ان کو احساس ہوا جس کو وہ پتھر مار بیٹھے ہیں وہ انسانی وجود کے ساتھ تو ہے لیکن اصل میں کوئی ڈائن ہے ڈائن کے مرتحی ایسا ہوا کا چلا غال سا جو گول گول گھوما جس نے اس کے بالوں کو اوپر لہرا دیا اور وہ غصے کا اظہار تھا کہ تم لوگوں نے مجھے پتھر مار کے جو میں بین بیٹھی کر رہی تھی رو رہی تھی دھاڑے مارے تھی مجھے اس سے تم لوگوں نے ڈسٹرب کیا ہے اس انداز میں غصے سے پھری تھی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے پتھر مارنے کی آنکھیں لال سرخ انگارے کی طرح دہکتے کوئلوں کی طرح تھی زبان نیچے لہرہا رہی تھی اور ابھی بھی وہ اپنے ہاتھوں پہ اس طرح اپنے وجود کو اس نے اٹھایا ہوا تھا ابھی تک اس وجود جس کو اس نے گھمایا تھا جس کا نیچے دھڑ نہیں تھا صرف اوپر والا دھڑ تھا ٹانگیں نہیں تھی ابھی اس وجود کو اس نے زمین پہ ٹیچ نہیں کیا تھا اپنے ہاتھوں سے ایسے اٹھایا ہوا تھا اور اس کی زبان لہرہا رہی تھی ہونٹ بھی تھے لیکن نظر اس لیے نہیں آ رہی تھی اتنی بڑی زبان تھی جو اس کے اندر سے نکلے ہوئی تھی اور لہرہا رہی تھی لہرہا رہی تھی کمال لہرہا رہی تھی اور آنکھیں لال سرخ تھی بس وہ کہتے ہیں یہ صرف اتنا چند سیکنڈ کے اندر ہم نے اس کو دیکھا اس کی آنکھوں کو لہراتی زبان کو اور ان پیانہ خوبصورت اور ان پیانہ بالوں کو جو اوپر کی طرف لہرہا رہے تھے بہت تیز ہوا آندھی قسم کی ہوا جس کا شور نہیں تھا وہ جو ہوا اوپر گول گول سی گھوم رہی تھی اس کے اوپر ٹویسٹر کی اس کے شور نہیں تھا اور وہ ڈائنہ ہمیں دیکھ رہی تھی اس انداز میں غصے بھرے انداز میں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی وہ جو پتھر مارنے کی اور اسی لمحے کہتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے جو اگلا منظر تھا جو ہم نے وہیں پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہ وہ پورا وجود جو اس بلا کا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے ہی آگ کی صورت میں بدل گیا ایک آگ سی لگی پہلے وہ اوپر گول گول سا وہ ہوا گھوم رہی تھی جس کے اندر اس کے بال لہ رہا رہے تھے اوپر کی طرف جا رہے تھے وہیں پہ ہی جہاں پہ اس کے ہاتھ تھے دونوں سیڈوں پہ گول سی آگ لگی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ایسی گول آگ سی لگی ہے اس پوری آگ نے اس کے وجود کو لپیٹ لیا ہے جیسے وہ آگ اس کو تکلیف نہیں دے رہی تھی لیکن اس آگ نے اس کے وجود کو ایسے لپیٹا ہے کہ سیکنڈز کے اندر ہی آگ گول گھومی ہے اور اس کے شولے اوپر اس کے سر تک جائے ہیں ایسے اس کے سر تک گئے ہیں کہ اس کو ڈھانپ لیا ہے اور گول آگ اس کے اوپر اردگرد ایسے چھا گئی ہے جیسے ایک چادر سی کوئی اوڑ لیتا ہے گول سی وہ آگ کی چادر ایسی گئی ہے کہ وہ اسی لمحے آگ کا گولہ سا بن گئی ہے اور جیسے آگ کا گولہ بنی ہے تو وہ جو اوپر سیدھا جا رہا تھا اس کے اندر ہی گئی ہے اڑتی ہوئی لیکن تھوڑی ہی دور گئی ہے کہ اس کے بعد وہ جو آگ کا گول سا گھوم رہا تھا وہ تو آسمان تک جا رہا تھا یہ جو آگ کا گولہ بنی ہے یہ تھوڑا ہی اوپر تک گئی ہے اور اس کے بعد سیدھی چلی گئی ہے یعنی ٹوٹر اوپر کی طرف نہیں گئی سیدھی گئی ہے جو دریا تھا دریا کو عبور کرتے ہی وہ جو سامنے پہاڑوں کا سلسلہ تھا اس کے بھی بار چلی گئی ہے یعنی اتنی جلدی وہ آگ کا گولہ بنی ہے اور گولہ بن کے اسی ہوا کے جھکڑ کے اندر گئی ہے اور اس کے بعد بالکل آسمان کی طرف جانے کے بجائے مڑی ہے اور ایسی مڑی ہے بہت بڑا دریا تھا اس کو بھی اس نے کراس کیا اور پہاڑوں کے بھی پرلی سائٹ پہ چلی گئی یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ وہ دونوں جو ابھی تک اپنے ہوش و حواظ کو قائم رکھے ہوئے تھے اب ان کے لیے کھڑا رہنا ایسا تھا کہ اب مزید ایک سیکنڈ بھی رکے گر کے بہوش ہو جائیں گے ان دوروں نے دور لگا دی جہاں پورا گاؤں سو رہا تھا اس وقت فاصلہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو ان کے گھروں تک جاتا تھا اس محلے تک جاتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں بھاگتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا ہم جون بھاگتے تھے فاصلہ بڑھ جاتا تھا ہم اور تیز بھاگتے تھے لگتا تھا ابھی بھی ہم نہیں پہنچ پائے جبکہ فاصلہ تو کچھ بھی نہیں تھا پیدل بھی چلتے تو ختم ہو جاتا ہم بھاگتے رہے فاصلہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے کہ اللہ اللہ کر کے آخر کارہ ہم محلے میں پہنچ ہی گئے تو غلام محمد نے کہا غلام حسین میرے گھر ہی رک جا آگے نہ جا کیونکہ غلام حسین کا گھر آگے گلے کے آخر میں تھا اس نے کہا آگے نہ جا بھائی میری مان لے گھر آ جا صبحہ نکل جائیں اس نے کہا نہیں بھائی میں نے گھر جانے مجھے نہیں پتہ میں نے گھر جانے اور وہ آگے کی طرف دورنا شروع ہو گیا غلام محمد اپنے گھر کے دروازے کو پیٹھنا شروع ہو گیا غلام حسین کہتے ہیں میں بھاگتا رہا بھاگتا رہا اب ایک ایسی گلی میں میں داخل ہو گیا جس کے بالکل اینڈ پہ دو گلیاں ملتی تھی ایک گلی میرے سیدھے ہاتھ پہ تھی ایک گلی کے اندر میں بھاگ رہا تھا اور یہ دونوں گلیاں اس انداز میں تھی کہ وی شیپ میں جا کے آگے مل جاتی تھی اور اسی کے کونے پہ ہی میرا گھر تھا کونے سے بھی کچھ گھر پہلے کہہ رہا ہے میں بھاگتا ہوا جا رہا کہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی اتنی تیز دوڑتے ہوئے میرے اپنے پاؤں کی آواز تھی میں بھاگ رہا تھا دوڑ رہا تھا کہ میرے کانوں نے کلیر آواز کو سنا چھن 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 ایک پازیب کی چھن چھن کی آواز کسی نے پازیب پہن رکھی تھی اور اس کے پاؤں کے اندر وہ پازیب رات کے اس خاموشی کو چیرتی ہوئی دور تک آواز پیدا کر رہی تھی چھن 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 کی آواز تو کہتا ہے میرے قدم خود بخود جو تیز بھاگ رہے تھے خوف کی وجہ سے مزید بھاگنے کی بجائے آہستہ آئینا شروع ہوگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور میں جو اتنا زیادہ کانپ رہا تھا ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ساتھ والی کلی سے ہی آواز آ رہی ہے میں کچھ سیکنڈ کے لیے سلو ہوا اس آواز کو سننے کے لیے جو ایک پائل کی پازیب کی کلیر آواز تھی وہ تو گولہ بن کے دریا کراس کر کے پہاڑوں سے بھی اس طرف چلی گئی تھی تو اب یہ کیا مصیبت تھی وہ کہتا ہے میں نے اور تیز بھاگنا شروع کر دیا جب میں اور تیز بھاگا تو میں نے اسی لمحے اس آواز کو بالکل اسی گلی سے سنا جس گلی سے میں بھاگتا ہوا آ رہا تھا پہلے مجھے یہ آواز ساتھ والی گلی سے آ رہی تھی اب میں نے کانوں نے محسوس کیا اب آواز میرے پیچھے سے آ رہی ہے تو بھاگتے بھاگتے کہتا ہے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہی حلیہ وہی بال فرق یہ تھا کہ میں صرف بھاگتے ہوئے اتنا دیکھ سکا کہ وہی جس کو قبرستان کے اندر روتے بین کرتے دیکھا تھا جس کی ٹانگیں نہیں تھیں نیچے والا دھر نہیں تھا اب اس کی ٹانگیں بھی تھیں اور وہ تیزی سے چلتی ہوئی دوڑتی ہوئی نہیں تیزی سے چلتی ہوئی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اڑ رہی ہے چل بھی نہیں رہی پھر بھی اس کے پازیب کی پائل کی چھن چھن آ رہی تھی جیسے وہ پاؤں رکھ تو رہی تھی لیکن مجھے لگتا تھا بس ایسے ہی لگا کہ وہ ہوا سے اوپر ہے زمین پہ اس کے پاؤں ٹیچ نہیں ہو رہے زمین سے اس کے پاؤں اوپر ہیں لیکن پھر بھی چھن چھن پیدا کر رہے ہیں اڑتی ہوئی آ رہی ہے اس انداز میں کہ چل رہی ہے چل ہوا پہ رہی ہے چل فضا میں رہی ہے پائل کی آواز چھن چھن دے رہی ہے پاؤں زمین کو ٹیچ نہیں ہو رہے اور اتنی تیزی سے آگے آ رہی ہے کہ وہ چل رہی ہے میں دوڑ رہا ہوں پھر بھی فاصلہ اس کا اور میرا تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے وہ تو چلتی ہوئی آ رہی تھی میں دیز دوڑتا ہوا جا رہا تھا پھر وہ اتنی جلدی میرے قریب کیسے آ رہی تھی کہتا ہے مجھے نہیں پتا پس میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ آج میں تو گیا زندگی کا آخری لمحہ ہے اس ٹیم جو چل رہا ہے یہ آئے گی اور ابھی مجھے دبوچ لے گی جس کے پاؤں زمین کو نہیں چھو رہے تھے ہوا میں ہی قدم رکھ رہی تھی پھر بھی چھن چھن کی آواز آ رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے ساتھ والی گلی سے اور ابھی یہاں بھی پہنچ گئی تھی اور ابھی بالکل میرے قریب بھی پہنچنے والی پیٹنا شروع کر دیا میری بی بی کہری نیند سو رہی تھی یا میں نے دروازے کو اس انداز میں زور زور سے پیٹا تو ہڑ بڑا کے اٹھ پیٹھی اللہ نے اس کے دل میں کیا ڈالا کہ وہ بھاگتی ہوئی دروازے تاک آگئی اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے کہا جلدی سے دروازہ بند کر تو اس نے بھی جلدی سے دروازہ بند کر دیا اس نے کہا کیا ہوا ابھی اس نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ وہ جو دور کہیں تھی جس کا میری پیچھے آتے ہوئے فاصلہ تیزی کے ساتھ کم ہو رہا تھا جس دروازہ بند ہوا ہے اور باہر آ کے اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا کہ کھولو دروازہ جیسے کوئی کہتا ہے نا اس انداز میں اس نے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا کہ کھولو دروازہ تب ہی میری بیوی نے کہا کون ہے میں نے کہا ڈائن باہر چڑیل ہے اور تب ہی میری بیوی ڈرتی ہوئی پیچھے ہٹ گی اس نے میرا حالت دیکھ لہی تھی اس نے مجھے کانپتا ہوا دیکھ لہا تھا بیوی کو ایک دم احساس ہو گیا تھا کہ غلام حسین کبھی اس طرح دروازہ نہیں کھڑکٹا تھا گھر کا جس انداز میں میں نے دروازہ کھڑکٹایا تھا تب ہی وہ بھاگتی ہوئی پہنچی تھی کہ اللہ خیر کرے کوئی پریشانی والی بات ہے تب ہی اس نے جیسے دروازہ کھولا اور میں نے کہا بند کرو تو میرا حلیہ دیکھتی وہ سمجھ گئی تھی خوفناک معاملہ ہے کوئی تب ہی میری آواز جب اس کے کانوں میں گئی کہ باہر چڑیل ہے تو وہ بھی کانپنا شروع ہو گئی میری بیوی کے آواز ہے فوراں قرآن مجید کی تلاوت کرو اور ہم دونوں جو تھر تھر کانپ رہے تھے وہ جو باہر دروازے کو پیٹ رہی تھی اسی لمحے ہم نے دونوں نے قلیر محسوس کیا کہ اس نے پیٹتے ہوئے دروازے کو پکڑ لیا اس انداز میں اس نے دروازے کو پکڑا ہم محسوس کر سکتے تھے ہم نے دیکھا نہیں کہ اس کے بعد اس نے اس انداز میں ہلانا شروع کر دیا اس دروازے کو کہ ہمارے گھر کے اندر زلزلہ آ گیا ہمارا پورا گھر ہلنا شروع ہو گیا ہمارے گھر کی درو دیوار ہلنا شروع ہو گئی کمرے دیواریں وہ دروازہ پورا یوں ہلنا شروع ہو گیا جس زمین پہ ہم کھڑے تھے وہ زمین بھی اتنا ہلنی شروع ہو گئی کہ وہ میری بیوی بھی سمجھ گئی کہ وہ باہر کھڑی اس انداز میں ہلا رہی تھی کہ پورے گھر کے اندر زلزلہ آ رہا تھا پورا گھر ہل رہا تھا تب ہی میری بیوی کو اسی وقت اقل آئی اور اس نے جو قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو باہر چیخ کی آواز سنی جس سے لگا قرآن پڑھنے سے اس کو تکلیف ہوئی ہے تو اس نے اونچی آواز میں میری بیوی نے تلاوت شروع کر دی اور مجھے کا تم بھی پڑھو تو غلام حسین کہتا ہے میں نے بھی اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور میری بیوی نے بھی پڑھنا شروع کر دیا تو وہ جو باہر کھڑی تھی جو ہمارے گھر کو ہلا رہی تھی پورا گھر لرز رہا تھا وہ زور زور سے چیخنا اس انداز میں شروع ہوئی کہ مزید وہ چاہتی تھی کہ گھر کو الٹا دے ایسے کر دے کہ گھر کو پورا ہی الٹ دے لیکن قرآن مجید نے شاید اس کو آگ لگا دی اس کی چیخیں اس انداز میں بڑھ گئیں کہ وہ چیختی ہوئی اس نے گھر کے دروازے کو چھوڑا اور اس کی چیخیں دور ہوتی گئیں جیسے وہ بھاگتی ہوئی دور جا رہی ہو لیکن چیختی ہوئی جا رہی تھی ہم پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے وہ بھاگتے 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 دور چلی گئے یہاں تک کہ اس کی چیخیں آنا بند ہو گئیں لیکن پھر بھی ہم یہ بیوی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے جب دیکھا اب کافی تیر ہو گئی ہے آواز نہیں آ رہی تو ہم دونوں جا کے چار پائی پہ بیٹھ کے اور دونوں ہم لرز رہے تھے میری بیوی کو بھی ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا وہ بھی کانپ رہی تھی تب ہی اس نے مجھ سے ساری صورتحال کا پوچھار میں نے کہا میرے اندر اتنی حمد نہیں ہے کہ میں ابھی کچھ بھی بتا سکوں بس یہ رات گزر جائے صبح مجھ سے پوچھنا اور یوں ہم دونوں میاں بیوی نے رات وہاں بیٹھ کے گزاری سو نہیں سکے جب صبح ازان کا نماز کا ٹائم ہوا دونوں نے وضو کیا نماز پڑھی اور اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو پہلا منظر جو گاؤں والوں نے دیکھا اسی گلی کے کونے پہ وہی فقیر جو تین چار دن پہلے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوا تھا جس کی داڑھی بھی بڑھ گئی تھی بہت علشی ہوئی تھی بال بھی ایسا تھا جیسے کئی سالوں سے نہایا نہ ہو اور گچھا سا بن گیا تھا وہی فقیر اسی گلی کے کونے پہ مرا ہوا پڑا تھا اور گاؤں والے جیسے ہی کٹھے ہوتے گئے ایک دوسرے کو بلاتے گئے کہ یہ کیا ہے تو سب دیکھتے گئے کہ فقیر مرا پڑا ہے اور وہیں غلام محمد بھی اپنے گھر سے نکل آیا اور اس نے بغیر کسی کو کچھ بھی بتائے وہ سیدھا غلام حسین کے گھر گیا اس کی بیوی نے بھی اس سے پوچھا تھا غلام محمد سے کہ کیا ہوا ہے تو اس نے کہا تھا ابھی ہمت نہیں ہے میرے اندر وہ بھی رات ساری سو نہیں سکا تھا وہ بھی جاگتا رہا تھا وہ بھی اور اس کی بیوی بھی بیٹھ کے تلاوت کرتے رہے تھے اور جب صبح ہوئی وہ بھی باہر نکلا تو وہ فقیر مرا پڑا تھا لیکن وہ سب کو چھوڑ کے سیدھا غلام حسین کے دروازے پہ پہنچا دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے غلام حسین کی بیوی نے کہا کون ہے تو غلام محمد بولا بھابی میں ہوں غلام محمد تو اس نے دروازہ کھولا انہیں کہا غلام حسین کہا ہے انہیں کہا اندر ہے آ جائیے وہ اس کو لے کے اندر گئی تو وہ دوست کو دیکھا اس کی حالت ابھی تک بہتر نہیں ہو سکی تھی کچھ بہتر تھی لیکن وہ ڈرہ ہوا تھا ڈرہ ہوا تو غلام محمد بھی تھا لیکن غلام حسین اس لیے زیادہ ڈرہ ہوا تھا کہ اس نے پہلے اس کو بیٹھ کے بتایا کہ رات ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے اس نے کہا پھر میں بھی تمہیں بتا دوں غلام حسین میں ابھی بحلے سے نکل کے آیا ہوں تو وہ جو فقیر جس کی رات ہم بات کر رہے تھے کہ یار مانگتا نہیں ہے کوئی روٹی دے تو کھا لیتا ہی ہے وہ گلی کے کونے میں مرا پڑا ہے وہ اس کو لے کے غلام محمد غلام حسین کو لے کے باہر آ گیا اور سارے گلی والے جو ایک جگہ پی کٹھے تھے ان دونوں کو مخاطب کیا غلام محمد نے اور غلام حسین نے کہ تم اس شخص جس کو کھڑے دیکھ رہے ہو ہم نہیں جانتے یہ کون ہے ایک کیا ماجرہ ہے لیکن جو رات گزری ہے وہ قیامت کی رات تھی سب ایک دمچوں کے کیونکہ جانتے تھے کہ یہ دونوں جا کے سو جاتے ہیں آج خود سے بتانے آئے ہیں ورنہ یہ شام کو ہی جب گپ شپ کے لیے آتے تھے محفل میں بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے تو اس وقت کیوں بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ ہو چکا ہے اور جب انہیں لفظ استعمال کیا قیامت کی رات تھی تو سارے اکٹھے ہو گئے کیا ہوا تو انہوں نے وہاں پہ مختصر ان کو بتا دیا کہ رات انہوں نے کیا دیکھا تھا اور غلام حسین کے گھر رات کیا ہوا تھا تو وہ سارے پریشان ہو گئے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کا کیا کریں اس کا کیا کوئی کنیکشن ہے اس بلا سے یا یہ فقید ہی ہے تو ایک بزرگ نے کہا غلام حسین اور غلام محمد سے رات یہ سب کچھ ہوتا رہا وہ چیختی رہی دروازہ پیٹا تو مارے گھر کوئی لایا میں نے تو کوئی اس طرح کی آواز نہیں سنی کیا کسی اور گاؤں والوں نے کوئی آواز سنی ہے تو سب نے کہا نہیں ہم نے بھی رات چیختنے کی کوئی آواز نہیں سنی جبکہ غلام حسین کی بیوی نے قلیر اس کو باہر دروازے کو کھرکٹاتے اور چیختیں مارتے سنا تھا تو اس کا مطلب ہے بزرگ بولا اس کا مطلب ہے تم دونوں نے اس کو دیکھا تھا وہ تم دونوں کو اس کی آوازیں بھی سنائی دیں اور کیونکہ وہ غلام حسین کے گھر گئی تھی وہ جو بھی بلا تھی اس لئے اس کی بیوی کو بھی آواز گئی اور کوئی چیسا جادو سا تھا اس کا محلے والوں کو بھی آتی تو شاید سارا محلہ اٹھ جاتا اور کوئی نہ کوئی بندوبست کر سکتا اس کو پکڑ سکتا یا کچھ سمجھ سکتا اس کا مطلب ہے انہوں نے آواز صرف تم دونوں میں بھی بھی غلام حسین اور اس کی بیوی کو سنوائی ہے لیکن مسئلہ تو ابھی بھی ہے اس کا کیا کرنا ہے جو یہ پڑا ہے تو ایک اور بزرگ نے کہا ہمیں پہلے چل کے وہ جگہ دیکھنی چاہیے جہاں قبرستان میں ان دونوں نے اس بلا کو روتے ہوئے دیکھا تھا اس سارے جمع ہو کے اسی قبرستان گئے تو جس جگہ پہ وہ کھڑے تھے وہ اپنی جگہ پہ وہیں دیوار کے باہر کھڑے ہوئے اور نوشارے سے کہا وہ جگہ ہے تو ایک بڑھا چلتا ہوا قبرستان میں گیا اور چلتے چلتے ایک جگہ پہ جا کر کھڑا ہو گیا کہتا ہے یہ جگہ تو انہوں نے کہا ہاں یہ جگہ ہے تو اس جگہ پہ کوئی بھی قبر نہیں تھی خالی جگہ تھی وہ نے کہا یہ تو خالی جگہ ہے میں خالی جگہ پہ کھڑا ہوں کیا وہ کسی قبر پہ رو رہی تھی اس نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا ہم نے اس کو اتنے قریب سے اس جگہ پہ دیکھا تھا تو گاؤں والوں نے پھر بیٹھ کے سوچا اب کیا کرنا چاہئے تو کسی نے کہا اس فقیر کو اسی جگہ پہ ہی دفنا دو جہاں وہ بیٹھی بین کا رہی تھی رو رہی تھی باقیوں نے کہا ہاں صحیح ہے ہے تو انسان تو اس کو بہتر یہی ہے قبرستان میں اس جگہ پہ دفنا دو تو وہیں پہ ہی قبر کا اتمام کیا گیا قبر کو کھودا گیا اور اس فقیر کو اسی جگہ پہ ہی دفنا دیا گیا جس جگہ وہ بیٹھی بین کر رہی تھی لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی وہ بلا وہ ڈائن وہ چڑیل اس گاؤں کا اس نے رخ نہیں کیا آج پچاس ساٹھ سال گزرنے کے باوجود بھی اس کہانی کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اس گاؤں کی یہ مشہور و معروف کہانی ہے جو گاؤں کے میں پھر سے ایک دفعہ بتا دیتا ہوں گاؤں جو ہے جو انہیں لکھا ہے گلگت بلتستان زلہ گانچے غواری یہ وہاں کا گاؤں ہے جہاں کی یہ کہانی ہے آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی لوگ اس کہانی کو اس ڈائن کو اس چڑیل کو اس بلا کو یاد کرتے ہیں جو دونوں میان بیونے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی انچی آواز میں تلاوت کرنے پہ وہ چیختی ہوئی بھاگ گئی تھی اور صبح ایک فقیر مرا ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہے احمد حسین میرے خلال میں ان کا نام ہے لکھے اس نے اس کہانی کو بھیجا ہے اور ان کا نام یس احمد حسین ہی ہے تو ان کی کہانی ہے جی آپ کی کہانی احمد حسین میں نے آپ نے کہا ضرور ایک سچی کہانی ہے انہوں نے کہا کردار فرضی نہیں کرنے ریال ہی بتانے تو میں نے نام جو تھے وہ آپ کے کہنے پہ اس غواری گاؤں کے لوگوں کے جو نام تھے غلام حسین جو آپ کے دادہ تھے اور غلام محمد نام بھی ریال بتائیں تو آپ لوگ بھیجی اپنی مجھے کہانییں بھیجی انشاءاللہ آپ کی کہانیوں کو بھی OCS کا حصہ بناوں گا طریقہ وہی ہے جو روز اس لیے انڈ پہ بتاتا ہوں کہ جو نئے جوائن کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنی کہانی کو بھیج سکیں آپ نے پہلے مجھے کہانی بھیجی اور میں شامل کر چکا ہوں تو دوبارہ بھی بھیج سکتے ہیں جتنے دفعہ آپ کہانی بھیجنا چاہتے ہیں بھیج سکتے ہیں آپ کے گاؤں میں کہانی ہوئی ہے آپ کی فیملی میں کوئی کہانی ہوئی ہے کسی دوست نے سنائی ہے کہیں سے آپ کو پتہ لگا ہے کہانی کا تو آپ ضرور مجھے سینڈ کیجئے انشاءاللہ پرگرام میں شامل ہوگی کہانی کو بھیجنے کا طریقہ یہ ہے آپ کہانی کو لکھ بھی سکتے ہیں اور کہانی کو وائس میسج ریکارڈ بھی کرا سکتے ہیں وائس میسج اگر آپ ریکارڈ کرانا چاہیں گے تو کوشش کیجئے گا ایک ہی لمبا وائس میسج ہو جس میں کہانی کو ریکارڈ کریں کوئی بات بھول جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اور اینڈ میں وائس میسج ریکارڈ کر لیں اور اسی طرح لکھنا چاہتے ہیں تو پوری کہانی جب لکھ لیں تو آخری لفظ چاہے آپ نے کہانی پوری لکھی ہو یا وائس میسج ریکارڈ کیا ہو آخری لفظ آپ کا ہونا چاہیے سٹوری سٹی او آر وائ انگلیش میں سٹوری یا اردو میں سین ٹے واؤ ری چھوٹی ہے ری اردو میں یا انگلیش میں سٹوری لکھ دیں یا پھر آپ او سی ایس او فر آف سی فر کیمرہ ایس فر سٹوری او سی ایس بھی لکھ سکتے ہیں تو میرا ہوتا یہی ہے جس طرح میں نے آج بھی کہانی آئی ہوئی تھی میں نے کھولی ایسے بہت سارے میسیج میں دیکھ رہا تھا لوگوں کو ریپلائی کر رہا تھا تو مجھے سامنے ایک جگہ پہ او سی ایس لکھا ہوا آیا اور ایک جگہ پہ مجھے سٹوری لکھی ہوئی نظر آئی آج بھی تو میں نے دونوں کو کھولا اور ان کو نمبر دے کے محفوظ کر لیا ہورر سٹوری آگے نمبر دے رہتا ہوں سٹوری نمبر دو سو ایک پانچ سو ایک اس طرح تو جب آپ کا نمبر کے حساب سے کیونکہ اگر نمبر لکھا ہوگا جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کی کہانی خود بخود پروگرام میں شامل ہو جائے گی اور بھیجنے کے لیے میرا ورس اپ کا نمبر ہے پلس نائن ٹو یا زیرو زیرو نائن ٹو جو بھی لکھنا چاہیں یہ کود ہے پاکستان کا نائن ٹو کود ہے اسے پہلے زیرو زیرو بھی لگتا ہے یا پلس کا نشان بھی لگتا ہے پلس نائن ٹو تری ون تری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو تری ون تری ڈبل سکس ٹرپل فائی ڈبل زیرو اس پہ آپ مجھے کہانی بھیجئے انشاءاللہ آپ کی کہانی او سی ایس کا حصہ بن جائے گی تو آج کی او سی ایس سے مظر ملک کو دیجئے اجازت اپنا ٹھیل سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ